بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میری دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سو دن کی کارکردگی جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں اداکار وغیرہ تعریف کر رہے تھے سوشل میڈیا کے کچھ انفرنسرز وغیرہ تعریف کر رہے تھے اس کارکردگی کے حوالے سے یہ جو تعریف تھی یہ جنون تھی نہیں تھی اس پر فینڈ آؤٹ کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی تھی میں نے دو اداکاروں سے بات کی اور میں ان کا رسپونس آپ کے سامنے نہ رکھتا جو انہوں نے بتایا لیکن اب ایک چیز ایسی سامنے آئی ہے ایک اداکارہ نے بتا دیا کہ میں نے پیسے لیے تھے مریم نواز شریف کی تعریف کرنے کے مریم نواز شریف کی حکومت کی تعریف کرنے کے میں نے پیسے لیے تھے اداکارہ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے گالیاں پڑی ہیں اور بے تہاشا گالیاں پڑی ہیں مجھے بکاؤ کہا گیا ہے اور بہت کہا گیا ہے یہ سب کچھ انہوں نے مان لیا ہے کیا ماجرہ ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ نوجوان معروف صحافی ڈیجٹل میڈیا پر کام کرنے والے ان دنوں مقدوم شہاب ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے اور مقدوم شہاب جو ہے اس کا دم نکل گیا مقدوم شہاب کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا مقدوم شہاب جو ہے وہ اٹھائے جانے سے ڈرتا ہے مقدوم شہاب نے سب بتا دیا یہ جو کلپ ہے اور ٹھیک ہے لڑکا بلکل لیڈ گیا یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں یہ کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے ہمارے اپنے صحافی دوست مقدوم شہاب کیلئے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی میں تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک خط عمران خان صاحب کو یہ کہہ کر مشکل ترین حالات سے یہ کہہ کر کہ خان صاحب ہر حال میں آپ کے ساتھ خان صاحب کو پہنچایا گیا ہے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے بات مقدوم شہاب کی مقدوم شہاب کا ایک کلپ بائرل ہو رہا ہے ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے نوجوان چھوٹے بھائیوں کی طرح تو مقدوم بیٹھا ہوا ہے اس نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے مائک لگا ہوا ہے اور وہ ایک انٹرویو دے رہا ہے اور مقدوم گیا رہا ہے کہ آپ کریں نا ام آئی سکس کے خلاف امریکہ میں کریں نا کسی اور ملک میں کریں فرسٹ ورلڈ میں آپ جا کے حملہ کریں اسٹابلشپنٹ پہ حملہ کریں کسی دارے پہ حملہ کریں ان کی انٹ سے انٹے بجھا دیں ایسے کریں کریں نا وہاں نہیں ہو سکتا تو مقدوم شہاب نے یہ باتیں کی ہیں اور اس کے ساتھ مقدوم شہاب کا اس انٹرویو میں سے ایک اور کلپ فائرل ہو رہا ہے جس میں مقدوم شہاب ہی کہتا ہے کہ اس لیے نہیں کہ مجھے جو ہے وہ میں ڈڑتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ مجھے اٹھایا جائے اب اس سے آگے کلپ میں کیا ہے اس کے پیچھے کلپ میں کیا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا اور یہ بھی وائرل ہو رہا ہے اب یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ساحل عدیم صاحب کہتے ہیں کہ میرا وہ جو جملہ تھا کہ کیا شوکت خانم کو چاٹنا ہے عمران خان ٹو اسٹریٹ سولیشن فلسطین کیا شوکت خانم کو چاٹوں جب اسرائیل بچے مار رہا ہے کیا چاٹوں تو وہ یہ ساحل عدیم صاحب کہتے ہیں اپنے ڈیفنس میں کہ تیس سیکنڈ کا کلپ گھنٹوں لمبا میرا سیشن تھا نوجوانوں سے ایک اوپنئر تھیٹر میں اور میں ان سے بات کر رہا تھا ان کو اپنا پیغام دے رہا تھا اس میں سے تیس سیکنڈ کا کلپ نکال کے میرے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا ساحل عدیم صاحب یہ بات کرتے ہیں ویسے انہوں نے مافی بھی مانگ لی ہے یہ جو سندھ کے وڈیروں کی بجائے چودری بھی کہہ دیا تھا یہاں پر جو ان کا بیان تھا اس پر ساحل عدیم صاحب نے مافی مانگ لی ہے اور مافی بانگنا اچھی بات ہے بندہ رجوع کر لے اپنے بیان کے حوالے سے یہ ایک اچھی چیز ہے تو ساحل عدیم صاحب جہاں غلط ہو سکتے ہیں وہاں مافی مانگ سکتے ہیں اور مافی مانگ لی نہیں چاہیے کسی بھی بڑے آدمی کو بندہ اور بڑا ہوتا اس سے تو یہ مقدوم کے کلپ میں کیا ہوا مقدوم شہاب جو ہے وہ بیس منٹ پلس انٹرویو دے کر بٹھا آزاد نیا پلاتفارم ہے جہاں پر آپ حسن عیوب کو اور صدیق جان کو بھی دیکھ رہے ہیں عادل عباسی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو نیا پلاتفارم ہے بڑا پلاتفارم ہے تو آزاد پر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلیں مقدوم شہاب وہاں پر انٹرویو دے رہے تھے اور سوال بھی ایسے تھے کہ سوال کر لیا گیا صرف مقدوم شہاب بول رہے ہیں سوال کرنے والا کون ہے سامنے یہ ہمارے سامنے نہیں تھا تو اس میں عادل راجہ پر بات ہو رہی ہے حیدر مہدی پر بات ہو رہی ہے عادل راجہ صاحب کے بارے میں حیدر مہدی صاحب کے بارے میں مقدوم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں پاکستان میں بھی ہوئیں جب وہ ایسٹ تھے ہمارے اداروں کا ایسٹ تھے اور اڑھیں بھارت کا جو میجر گورو آریا ہے اس کے مقابلے میں لانچ کیا جا رہا تھا بنایا جا رہا تھا جب یہ سب کچھ تھے تو میری یہاں پاکستان میں بھی ملاقاتیں ہوئیں لندن میں بھی ملاقاتیں ہوئیں لیکن جب انہوں نے کچھ سرٹن چیزیں کی تو اس کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا میں نے اظہار لا تعلقے بھی کر دیا میرے خلاف خود ان لوگوں نے بھی باتیں کی عادل راجہ صاحب نے حیدر مہدی صاحب نے مقدوم شہاب جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے اچھا بھائیں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور میرے خلاف بڑا پروپیکنڈر ہوتا ہے تو کہتے ہیں عادل راجہ نے جب ایک بار کہہ دیا نا کہ یہ والا پاکستان مرداباد جس میں مائیں بہنیں اٹھائی جاتی ہیں یہ ہوتا ہے یہ والا پاکستان مرداباد یہ والا پاکستان مرداباد یہ والا پاکستان مرداباد اور وہ والا پاکستان زنداباد جو آئین پر چلتا ہے ایسا والا پاکستان زنداباد جب عادل راجہ نے یہ سب کچھ کیا تو مقدوم شاہب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا how dare you how dare you کہ آپ پاکستان مرد آباد کہیں conditional بھی کہیں تو کیسے مرد آباد وہ آفسر جس نے مائیں بہنیں اٹھائیں ان کی عزتوں پر ہٹ ڈالا وہ مرد آباد مرد آباد وہ اہلکار وہ کسی بھی دارے کا ہو جو نائنصافی کر رہا ہے زلم کر رہا ہے مرد آباد وہ عدالت کا اہلکار وہ جج وہ عدالت جو نائنصافی کرتی ہے تو پاکستان مرد آباد کیسے پاکستان سند آباد مقدوم شاہب نے یہ باتیں کی اسٹابلشمنٹ کیا والی سی بھی کھل کر باتیں کی لیکن ہوتا گئے ایک کلپ نکالا گیا کلپ وائرل ہو گیا ڈالرز کے لیے کر رہا تھا پی ٹی آئی کا بیانیاں بیچ رہا تھا یہ جب تک سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا تب تک فالورز کے لیے کر رہا تھا ویوز کے لیے کر رہا تھا پیسے بنا چکا ملک سے باہر جا چکا دنیا گھوم رہا ہے اور اس کے بعد اب جب یہ حالات ہو گئے تو اٹھائے جانے سے ڈڑتا ہوں اب دیکھیں سیدھا ہو گیا حملہ نہیں کر سکتے تو مقدوم شاہب اب بھی اسی طرح سے موجود ہے اس نے انٹرویو میں عمران خان کے آپ میں بڑی بات کی اور پاکستان طریقہ انصاف میں جو اختلافات ہیں انہیں اختلافات کے حوالے سے بڑی بات کی لیکن پورے بیس منٹ کے انٹرویو میں سے نکال کر ایک کلپ سامنے رکھ دیا گیا میں نے پورا بیس منٹ کا انٹرویو سنا اور یہ کچھ چوبیس گھنٹے سے بھی کم بقت ہوا ہے جس میں انٹرویو پبلش گیا گیا اور آزاد جو آزاد سیاست کے نام سے چانل ہے بیسے ٹویٹر میں آپ ان کو ریڈ اور وائٹ لوگوں میں دیکھتے ہیں آزاد سیاست والے لوگوں میں وہ گرین اور وائٹ کلر میں آپ کو نظر آتے ہیں تو مقدوم شاہب کا انٹرویو ہمارے صحافیوں نے پاکستان میں موجود صحافیوں نے پاکستان سے باہر موجود صحافیوں نے تیس سیکنڈ کا وہ کلپ اٹھا کے ایسی کی تیس ہی کر دی کہ دیکھیں ساپویر اپ ڈیٹ ہو گیا اسٹابلشمنٹ نے ٹھیک کر دیا اداروں نے ٹھیک کر دیا اب بچہ صحیح بول رہا ہے تو آؤٹ آف کانٹیکس مقدوم نے اس پر ایک وضاحتی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے غالباً اپنے گھر میں ہی کھڑے ہو کر لان میں پوری ویڈیو میں تمام چیزیں بتا دی ہیں تو وہ آؤٹ آف کانٹیکس چیز ہے جو مقدوم کے معاملے میں اس میں ہو رہی ہے دوسرا یہ جو ادھاکاروں نے تعریفیں کی تھی آپ نے سبور علی کو دیکھا مختلف لوگوں کو دیکھا مکال حسن کو دیکھا یاسر کو دیکھا جو اقرا کے ہسپنٹ ہیں ان کو دیکھا اس کے علاوہ آپ نے سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کو دیکھا جنید اکرم میں ان کو بڑا ہائی ریکارڈ کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں ان کو دیکھا انہوں نے کچھ غلطیاں بھی میری جائے میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی نہیں وہ سب کچھ ہوا میں نے آپ کو بتایا دو ادھاکاروں سے میری بات ہوئی ایک مرد اور ایک خاتون میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے مجھے منع کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے میں نے کہا یہ پیٹ تھی یا پیٹ نہیں تھی اس سوال کا جواب دے دیں لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بگ گئے تو انہوں نے کہا ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں دونوں کی گفتگو کموں بیش یہی گفتگو کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے میں نے پوچھا اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو اس کا مطلب یہ کہ پیٹ تھی کوئی بھی یہ مطلب لے گا اس کا ادھا آپ نے پیسے لیے تو آپ شاید نہ دیں جواب آپ نے نہیں رہی تو آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی پیسے دی لیے میں مریم نواز شریف کی حکومت کو ٹھیک سمجھتا ہوں مریم نواز شریف کی حکومت کے انکاموں کے تعریف کرتا ہوں زبردست تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر ہی ہے ہمیں عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتی ہوئی نظر آئیے ماضی میں تو میں نے کہا آپ ہیں کس کے ساتھ مطلب ان حالات میں بھی کس کو بہتر سمجھتے ہیں پاکستان دریگ انصاف کہتی ہے کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے یاسمین راشد کے لیے بات نہیں کی آلیہ حمزہ کے لیے بات نہیں کی آئیشہ بھٹا کے لیے بات نہیں کی آپ نے طیبہ راجہ کے لیے بات نہیں کی خدیجہ شاہ کے لیے بات نہیں کی سنم جاوید کے لیے بات نہیں کی تو اب آپ یہ لوگ کر رہے ہیں اور مریم نواز نے اور وائب بہت آ رہی ہیں کہ جی وہ ومن پروٹیکشن سینٹر ان اول تو یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ میں نے جب یہ تمام باتیں ان سے پوچھیں تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں اس پر بات نہیں کرنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن چونکہ انہوں نے منع کر دیا نہیں ہمارا نام بھی نہ لیں اور ہم اس پر بات نہیں کر رہے بڑا بیک لائش رہا رہے ایسی کی تیسی ہو رہی ہے ہماری اور یہ تو ایک آت کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا باہر نکل کے بھی لوگوں نے آوازیں لگائی ہیں اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان حالات میں ہوا یہ ہے کہ سبا فیصل صاحبہ نے سینئر اداکارہ ہیں انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہوا بی بی سی نے سٹوری لگائی اور بی بی سی کی سٹوری کیا بتاتی ہے اداکارہ سبا فیصل بھی مذکورہ ویڈیو بنانے والے ان فنکھاروں میں شامل ہیں وہ پنجاب حکومت کی جانب سے کسانگارڈ اور ذریعی اصلاحات کی وہ تعلق بتاتی اور مریم نواز کا شکریہ ادا کر رہی ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہو اداکارہ سبا فیصل نے تصدیق کی کہ حکومت پنجاب کی کارکردگی سے متعلق ویڈیوز ایک پیڈ پروموشن تھی ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی نہ کوئی پیڈ پروموشن میں کر رہی ہوتی ہوں اور اس دن بھی میں شوٹ پڑتی تو پی آر کمپنی نے کہا کہ ٹائم کم ہے دس بجے تک کا ٹائم ہے آپ جلدی سے یہ ویڈیو بنا دیں گی سبا نے اس کے جواب میں انہیں کہا کہ بھیجیں میں دیکھوں کیا ہے اب یہ جب اداکار ہوتے نا شوٹ پر ایک کا سین شوٹ ہو رہا ہے دوسرے کا سین شوٹ ہو رہا ہے اپیسوڈ چلنی ہوتی ہیں ہفتے میں دو دو تو ٹائم کم ہوتا ہے تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہیرو کا سین شوٹ ہو رہا ہے ہیروین کا سین شوٹ ہو رہا ہے ہیرو کی والدہ سے گفتگو شوٹ ہو رہی ہے کسی ایک کے پاس وقت اس سائٹ پر بیٹھے پڑھا پڑھ کے ویڈیو بنا دی تو وہ کہتی ہیں انہوں نے کہا بھیجیں میں دیکھوں کیا ہے وہ بتا دیا ایک بہت لمبا سا پیرگراف تھا جسے دیکھ کر میں نے کہا مجھے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوگی تو انہوں نے کہا اچھا آپ صرف آخری والا زرات والا حصہ کر دیں سبا فیصل کہتی ہیں میں نے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر دیا سبا کہتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے مریم نواز کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس ویڈیو پر اتنا شور کیوں مچا ہے کمنٹس آف کیوں کیے گئے سبا بتاتی ہیں کمنٹس آف کرنے کے مطالق کہ پی آر کمپنی نے ہی کمنٹس آف کرنے کا کہا تھا کچھ یاد آیا آپ کو سکرین چھوٹ دیکھئے حمزہ بھٹی نے بتایا تھا اپنے لنکٹن پر جا کر کہ اس اس طرح سے کیمپین آئی اور کیمپین دینے والوں نے کہا کہ بوس کمنٹس آف کر دیئے گا سب نے کمنٹس آف کیے ہوئے ہیں میکال نے نہیں کیے تھے میکال کی کمنٹس میں یاسی کی تیسی ہوگئی تھی تو کمنٹس آف کر دیجئے گا تو وہ کہہ دی پی آر کمپنی نے ہی کہا کہ کمنٹس آف کر دیجئے گا اور اکثر پیڈ پروموشن میں ہم سے کمنٹس آف کرنے کا کہا جاتا ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ہم کمنٹس بند کر دیتے ہیں انہوں نے نہ بھی کہا ہوتا تو میں نے بند کر دیئے سبب بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہ شوٹ میں مصروف ہو گئی رات کو جب گھر آ کر دیکھا تو میری باقی ویڈیوز کے کمنٹس سیکشن سارفین کی گالیوں سے بھرے پڑے تھے اس ویڈیو میں بند کر دیا بریم نواز کی تعریف والی میں لیکن اس کے باوجود بھی گالیوں سے بھرے ہوتے باقی ویڈیو کے کمنٹس سیکشن بھی مجھے گالیاں دی گئیں کہ پیسے لے کر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وغیرہ یہ سبا فیصل صاحبہ نے بی بی سی کو انٹرویو دے کر بتایا ہے اب ایک اور چیز دیکھیں آپ مریم اورنگزیب صاحبہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے معاف کیجئے اب میں مریم اورنگزیب کروں آزبا بخاری صاحبہ اس بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں نہیں جی پیڈ پروموشن نہیں تھی تو ٹھیک ہے سبا فیصل صاحبہ نے بتا دیا لیکن سبا فیصل صاحبہ ہوں ان کے ساتھ سنم سعید صاحبہ ہوں سبور علی صاحبہ ہوں یاسر ہوں میکال ہوں کول آفتاب ہوں ان کے شہر ہوں جنید ہوں ان سے ایک سوال ہے جب آپ کہتے ہیں نا یو فون کی کیمپین فائزہ بیوڈی کریم کی کیمپین آپ کسی ٹوٹ پیس کی کیمپین کر دیں یا بیرو سبزاری صاحبہ ہم دیکھتے ہیں آج کل یا کچھ اور اداکاروں کو کہ یہ والا آئل گھٹنے پہ لگائیں گھٹنے درد ختم آپ یہ کیمپین جب کرتے ہیں تو اس بزنس وینچر کا اس کمپنی کا ان کا پیسہ ہے وہ پیسہ لگا ہے وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں ان کا پیسہ ہے ان کی پروڈکٹ ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اول تو وہاں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ پروڈکٹ میاری ہے یا نہیں ہے آپ کی ریکرمنٹیشن پر کوئی شخص اپنی صحت کی ایسی کی تحسی کر لے تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن جب معاملہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت کی پروموشن آئی ہے کہ پیڈ پروموشن نے حکومت کی تعریف کریں مریم نواز کی تو آپ لوگوں کی اقل گھاس چڑھنے چلی گئی ہے دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا آپ یہ پیڈ پروموشن والا کام کر دیں گے کیوں بھئی یہ پیسے مریم نواز کی جیب سے آنے تھے یہ پبلک کا پیسہ ہے ایکس چیکر کا نیشنل ایکس چیکر کا ٹیکس پیئر منی ہے اور آپ لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ایک حکومت کی تعریف میں ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی آپ نے دیکھا ہے جو کسان کا حال ہوا ہے جو چینی کے معاملے میں حال ہوا کسان کا گنہ اگانے والے کا تو اب آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو اب حال ہو رہا ہے اس وقت گندم اگانے والے کسان کا آٹا سستا ہو گیا میں نے کام کر دیا آٹا پھر مہنگا ہو گیا اس کے بعد آپ کی نہیں جو آٹا باہر سے خریدہ تھا کیڑے لگا تھا پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو چیزیں ہوئی ہیں اور اب جہانگیر خان ترین کو سب سے بڑا کوٹا مل گیا ان لوگوں کی اپنی شیگر ملزیں کہ جی چینی پھر باہر بیچ رہے آپ چینی بیچیں گے اس کے بعد یہاں چینی کا بہران آئے گا کچھ سے بعد چینی یہ قیمتیں اوپر ہوں گی چاول کا بہران اس ملک میں آنے والا ہے کسان خبردار کر رہا ہے کسان مظاہرے کر رہا ہے کسان کی ایسی کی تیسی ہوئی آپ لوگ لگے ہوئے جی زبردست حکومت نے کیا کام کیا ہے خاک کام کیا ہے حکومت نے پتا ہوتا نہیں ہے لیکن جی ہم نے پیڈ پروموشن کی ہمیں پی آر کپری نے کہا کمنٹ سیکشن آف کر دینا لوگوں نے آف کر دی آپ کا اب لوگوں کو بھکتے ہیں آپ بیٹھ کے تو یہ جو انہوں نے کام کی تھی اس کا نتیجہ ان لوگوں کو مل رہا ہے اور ملنا تھا ایسا ہی نتیجہ ان تمام لوگوں کو ملنا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے یہ ہونی تھی اور یہ ان کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو رہی ہے آخر میں میں آپ سرز کروں علیہ حمزہ صاحبہ عمران خان صاحب کو خط لک کر کیا کہتی ہیں دیکھیں چودہ مہینے سے قید ہیں علیہ حمزہ صاحبہ سنم جاوید صاحبہ یاسبین راشد صاحبہ اور اس قید پر اب علی زیدی صاحب اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو بہت بہت دور نکلے ہم سے بہتر نکلے ہم سے نہیں ہو پایا تو علیہ حمزہ صاحبہ نے خط لکھا ہے اور یہ وہ خاتون ہیں جن کی بچیاں ہیرہ سانی کا نشانہ بنی اور ان کے شوہر کینسر سے بھی لڑھ رہے ان حالات سے بھی لڑھ رہے علیہ حمزہ صاحبہ نے باقاعدہ آپ یہ پیپر دیکھ رہے ہیں اس پیپر کو دیکھ کر دا 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 ہے کہیں سے ٹکڑے اٹھا کر ان ٹکڑوں پر چھوٹا چھوٹا لکھ کر یہ پیغام باہر پہنچایا تاکہ عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچے ان کے فالورز تک پیغام پہنچے وہ کہتے ہیں خان صاحب ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ نے کہا اسیمبلی سے استیفہ دیں پہلا استیفہ میرا آیا تھا ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی تو چودہ مہینے چار دن ہو گئے نہ گرمی دیکھی نہ سردی نہ بارش نہ حبز نہ ظلم و ستم دیکھا بس ڈٹ کر ساتھ کھڑی ہوں اور انشاءاللہ ساتھ ہی کھڑی رہوں گی پہلے بھی چار دن بھوک ہرتال کی تھی اب بھی جب خان صاحب کا حکم ہوگا تو اظہاری ایک جہتی کے طور پر پہل میں ہی کروں گی پورا پاکستان انشاءاللہ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ بھوک ہرتال کرے گا آپ موت کی چکی میں رکھیں یا پنکے تک اتارنے کی دھمکی دیں ہمارے گھر والوں کی کو بھوک ہرتال میں یا آپ لائے ہوا سامان روکیں یا پھر آٹھ آٹھ گھنٹے دھوپ میں پریزن وین ہماری کھڑی رکھیں آلی حمزد یہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا قائد ایک ہی ہے لیڈر ایک ہی ہے وزیراعظم ایک ہی ہے عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد ان خواتین کی جو ہمت ہے نا آلی حمزہ کی سنم جاوید کی یاسبین راشد کی یہ ہمت باقی لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ انہیں اگر یہ لڑائی لڑنی تھی تو پھر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا نہیں لڑنی تھی تو پھر عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا یہ میری دوستی خبر کے ساتھ ہے اور میں ظاہر ہے کہ جو انصاف ہے جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں گا لیکن یہ جو کچھ کیا ہے ان لوگوں نے جو پارٹی چھوڑ گیا پارٹی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میرا فیصلہ عمران خان کرے گا تو آپ کا وہ فیصلہ بھی عمران خان کو کرنا تھا کیونکہ عمران خان نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا جیل جا رہا ہوں تو جب عمران خان نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیچھے نہیں اٹھوں گا تو پھر یہی فیصلہ آپ کا بھی تھا آپ کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا آپ نے تو نہیں مانا اب آپ کہتے ہیں دباؤ تھا جبر تھا تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کی عزت کر لیتے ہیں کہ آپ پہ دباؤ تھا آپ پہ جبر تھا ہم میں سے کسی پر دباؤ ہوگا جبر ہوگا تو شاید ہم بھی یہی کریں گے لیکن پھر اس کے بعد جب آپ دباؤ ختم ہوگے تو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اب آپ یہ باتیں مت کیجئے کہ دباؤ تھا جبر تھا اور پھر انتظار کیجئے عمران خان بہر آئے گا عمران خان فیصلہ کر لے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آنٹ اپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں انکہی ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلیں انگلیاں دبالیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ